اسلام علیکم کیسے آپ سب امید فیٹ کے خیر ساؤں گے چلے جی بلوک کا سٹارٹ کرتے ہیں کچن سے میں بنا رہی ہوں چاہے کیونکہ آج صبح صبح جو ہے نا وہ میرے ابو نے بنائی ہے یہ چھٹنے دیں انشاءاللہ بہت جلدی اس کی ریسپی آپ کو میں دوں گی تو آج جو ہے وہ میری امہ بنا رہی ہے علو مٹر اور گھونگرے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھے بن گئی تھی اور تھنڈی ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی تھک اور مزید دار بالکل شادیوں والی جو ہے نا یہ چھٹنی ریڈی ہوئی ہے تو اس کی ریسپی میں انشاءاللہ آگیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو جو ہے نا وہ میں جار میں نکال لیتی ہوں کیونکہ ٹھنڈی ہوگی اور اس کو سٹور کر لوں گی رمضانوں میں یہ بہت کام آتی ہے پراتے کے ساتھ کھا لیں یا چھٹنے آپ کی سیپ سے موزب اور کورنوں کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت مزیکی لگتی ہے تب رمضان آرہا ہے اور بہت بار برکت مہینہ ہے رمضان تو انشاءاللہ اس بار برکت مہینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی اچھی مزیدار سی جو ہے وہ ریسپیز شیئر کروں گی اور ابھی کافی زیادہ ریسپیز میں نے بنائی ہیں اور کیونکہ اممہ اینی تھی تو ان سے بھی کافی ریسپیز بنوائی ہیں وہ ویڈیو انشاءاللہ آگے جو ہے میں آپ کے ساتھ آئستا آئستا شیئر کر دی جاؤں گی تو یہ ریکھیں کتنی اچھی پورا جو ہے وہ میلو جار بن گیا ہے اور یہ پوری رمضان میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ کام آئیں گی تو اس کی ریسپی میں آگے اپلوڈ کروں گی ابھی جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آلو مونگلے کی ریسپی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صرف اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالی آپ کو خوشیاں دے آپ کے رزقوں میں اضافہ کرے رزق میں آپ کے آگ میں بنا رہی ہوں مٹر مونگلے آلو تو مٹر مونگلے مجھے ملنی رہتے ہیں میں مشکل سے میں نے ایک جگہ سے ڈھونڈ کے لائی ہوں آدھا کلو وہاں سے بھی پھر مجھے آدھا کلو مونگلے ملے اب میں اس کو میں نے کارٹ کوٹ کے سب کچھ رکھ لیا ہے اب میں اس کو گرم پانی میں پہلے تھوڑا سب وائل کروں گی اس لیے کہ ہمیں تھوڑا بلیڈ پریشیر ہے ہمیں تو میں اس کا تھوڑا سب تروں گی تھوڑے پانی اس کا ایک وال جب آ جائے گا اس کا پانی گرا دیں اس میں آئرن ہوتا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے تو اس میں میں اس لیے اس کو باش کر کے تھوڑے سے پہالے پانی میں نے پانیا کیوں کو بشکرہ کرنیم میں نے پانی رکھ دیا کا پانی سے ٹھڑی حال میں میں کچھ کو گھڑی پاہ دیا آپ نے اس پالوں میں کے رب کھڑیا منگر دیا کے لئے کتنے منٹے کو بوائل کرنے مانگری اب میں چھڑا گی bright پانی کے ساتھ اب پانی پھیک دیں گے پب اے پھیک دیں گے میں خلط کار را ہم اب پھیک دیں ہم اب پشرコال جب كم Kerim صحیح چلی میں اس کو بری آجے پھر اچھے پھر دیا آپ کو اللہ کٹھو آ گے میں نے کیا کرنا ہے اگر میرے م moeten پھر اچھے پاکیے میں نے دو تین ایک کے ر攝 پھر آ گئے اب میں اس کو سقکا نکال کے اپنے پانی گروں گا پھر اس کے بعد آپ کو یعہذاروں کیا کرنا ہے اس لیے موگرہ میں اور میں نے بری آج د Welsh لے اچھے حکران میں اب میں اس میں دیوم گیڑے اچھے پانیر رکھے دائل رہی ہوں یہ میں سطفerton دیسی گی میں بناؤں گی کیونکہ دیسی گی میں سبزی مزید کی بنتی ہے دیسی گی ڈال رہی ہوں دیسی گی میں سبزی دیسی گی میں زرہ اچھی بنتی ہے مزید کی بنتی ہے ہمیں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں پیاس میں سبزی کے پیاس بھیا ہے پیاس زیرہ پیاس کے ساتھ ڈال گی سپزید پیاس کے ساتھ ڈال گی اور ساتھ میں نمک ڈال گی نمک پہلے کیوں اس لیے کہ وہ پیاز جلدی ہو جاتا ہے ہمیں ایک چمک نسندر کا بھرکے ڈالتے ہیں سبزی میں کم ڈالتا ہے نسندر گوش میں زیادہ ڈالتا ہے لیکن جو بادی سبزیاں ہوتے ہیں اس میں زیادہ ڈالتا ہے اس میں زیادہ ڈالتا ہے اس میں بادی کوئی بھی سبزی نہیں سارا ہے دو سیٹرینٹ بھونے گی اس کے پانجے چھٹا دیں ہلدی سکہ دھنیا ملچ دڑا ملچ آدھی چمچہ ہلدی کی ہے دیر چمچہ سکہ دنیا ہے پسا ہوا آدھی چمچہ سرک میرچ ہے آدھی چمچہ دڑا میرچ ہے اس میں ڈالتا ہے نمک اور زیرہ میں نے ڈالتا ہے نمک اور زیرہ میں نے ڈالے ڈالتا ہے بس اس کی ہلکا ہلکا پانی کا چیٹا ڈالتا ہے بنائی کہیں گے نمک اور ملچ ادھی چاہیے نمک اور زیرہ میں ملچ نمک اور زیرہ میں ملچ 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 اس کا زیادہ مسالہ نہیں بھوننا میں نے اس لئے کہ یہ ٹماٹروں کے ساتھ میں نے پانی کم ڈالوں گے پانی میں ڈالوں گے یہ نہیں مسالوں میں جائے اب اس کو کتنا ٹائم بھوننا ہوتا ہے 2-4 منٹ میں بھی بیدے ہیں تو میں اس کو بھونوں گے اس کو بھونے ہمیں مطر شامل کر دیں گے ایک منٹ آپ نے مونگرے کو بھونے اب اس میں مطر دالیں گے اس لئے کہ اس کی بھی سمیل ختم کرنے مطر بدلیں گے ایک کپ مٹا ہے میرے اب جونوں کو ساتھ بھوننا ہے ان دونوں کو میں بھونوں گی کتنا تین سے چار منٹ بھونے گی کتنا تین سے چار منٹ بھونے گی میں دم پھونے گی میں ایک دو منٹ کے لیے اس کو دم پھونے ہلکی آج پھونے اس لیے کہ یہ پانی چھوڑ دیں اپنا پانی چھوڑیں گے اب اس میں آلو ڈال رہی ہوں آلو کتنا ہے تقریبا تین آلو ڈالو ساتھ ساتھ چھوڑ مرچیں ہم نے ایک چکن کیوپی آٹ کیا ایک میند کو مکس کر دوں گی اور پانی نہیں میں نے اس میں بلکل بھی لگا یہ اپنے پانی سے ہی پکے گا میں اس کو دھک دیں گے اس کو دھک دیں گے بلکل ہلکی آنچ اور کتنا ٹائم دم پہ رکھیں گے یہ ساتھ دے گیرے یہ کپڑا دے گیرے اپنے پانی میں گل جائے گا بس اس کو دم پر دینے کے بعد ہم نے اس کا دم کھولا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھے سے یہاں پر گل چکے تھے اور بس امی جو ہے وہ اس کے اب تھوڑی سی بنائی کر رہی تھی کیونکہ یہاں پر تھوڑی سی وائس جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے میں جو ہے نا یہاں پر آپ کے لئے تھوڑی سی موسیقے یہاں پھر دینے ہیں انہوں نے دنیا ڈالے گی بھیئی میںیں چوڑا پانی ہے سبزوں نے بھی 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 اور سبزوں نے بھی ا Holzبارے میں یہیہ بھی 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 غم بھی 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 اب خدمہlat اسی میں سبزی جلدی جلدی ہے تو اب میں توڑا سے اس کو بھونوں گی پھر ڈیش آؤٹ کریں میں اس کو بھون کے پھر میں ڈیش آؤٹ کریں پھر میں آگ سے کرتے ہوں گا اور یہ ریکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے جو ہے نا وہ مونگرے مطر اور آلو کی سبزی ہماری ویڈی ہو سکی ہے اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کرتے ہیں چلے جیسی کے ساتھ جو ہے وہ میں ویڈاک کوئن کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اممہ کیلئے مونگرے کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب میر چینل اور کومن سیکشن میں ضرور بتائے گا اور دونٹ فگیٹ ٹو پریس بیل آئیکن دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ موسیقی